مَتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ بہت زیادہ بن رہے ہیں نظرِ بد کا علاج کوئی کیا بتا رہا ہے کوئی کیا بتا رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا ہے وہ نہیں پتا کسی کو عمومن لوگوں کو وہ علاج پتا ہی نہیں ہے اب کسی کے پاس چلے جائیں کوئی آپ کو کہے گا جی جوتا لٹکا لیں گاڑی کے آگے کوئی جی ہنڈیا جو ہے وہ مکان کے اوپر رکھ لیں کالی ہنڈیا رکھی ہوئی ہے کسی نے جوتا لٹکایا ہوا ہے کوئی جو ہے کوئی جانور لاتا ہے بینس ہے اونٹ ہے تو اس اس کے گلے میں کوئی تاویز باندھ رہا ہے کوئی جو ہے کالی ٹاکی باندھ رہا ہے بینس اچھا ساری کی ساری بینس کالی ہوتی ہے اس کو نظر نہیں لگتی اچھا ان کی ایک اس کو ویسے نظر لگ جائے گی لیکن ان کی ٹاکی باندھنا یا جوتا باندھنا ہمارے والد صاحب نا یہی کام کرتے ہیں اسی فیلڈ میں بار وغیرہ اچھا وہ جب لاتے ہیں اس طرح کا کوئی جانور تو اس کے جوتا باندھا ہوگا گلے میں ٹھیک ہے جی یا تاویز باندھا ہو تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کرتے ہوئے اس کو اتار رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تجارت کا اون اٹھاتے تو ان کے ایسے باندھیں اٹھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتارتے اور بتاتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم بھی لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ چیزیں جوتا گاڑی کے آگے جوتا باندھنے سے گھر کی چھت کے اوپر کالی ہنڈیا رکھنے سے اتنی مہنگی کوٹھی بنا لیا تو اب ہنڈیا رکھنے جی اس سے نظر نہیں لگی بندہ پوچھے ایک چیز کہ گاڑی قیمتی ہے یا تمہاری جان قیمتی ہے انسان کو اپنی جان قیمتی ہے تو اپنے آگے بھی جو اتار ٹکا لے اپنے آگے بھی جو اتار ٹکا لے اس کو بھی نظر نہ لگے عجیب باتیں واللہ ہے پتہ نہیں کہاں سے کون بتاتا ہے یہ کون کرتا ہے باتیں اور کس طرف کو لے جاتے ہیں وہ باتیں جو نہ اللہ نے بتائی ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں خود ساختہ باتیں بنا لی جاتی ہیں ٹھیک ہے جی خود ساختہ علاج خود ساختہ طریقے خود ساختہ جو ہیں ساری باتیں منگڑت اور ان پر چلنا شروع ہو جاتا اور ہمارے علاقے میں خاص کر پاک و ہند میں یہ معاملات بہت زیادہ ہیں عرب میں پھر بھی یہ معاملات کم ہیں وہ چیز اس کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں تحقیق کی نظر سے کوئی بات ان کے سامنے کرے تو وہ تحقیق کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کی تصدیق کریں تحقیق کریں ہم سنی سنائی بات پر جتنا یقین کریں عمل کرتے نا ہمارے لوگ اتنا ویسے حدیث پڑھ کے سامنے نہیں عمل کرتے جتنا سنی سنائی بات پر عمل کرتے ہیں وہ جس نے سنانی ہوتی نا اس نے اپنا تجربہ بھی دتانا ہے اس نے اپنا تجربہ بھی دتانا ہے جی فلان کو نظر لگی تھی اس نے کیا کیا جی اس نے کالی مرچے نہیں یا لال مرچے نہیں ان کو جو ہے نا وار کے وہ نا جی جلا دیا تو نظر اسی ٹائم ٹھیک ہو گیا جی مریض ٹھیک ہو گیا چینی کے بارے میں کہتا ہے چینی بھی جو چینی مرچ اس طرح کے بہت سارے علاج ہیں ہم دیکھیں گے یہ علاج آئے کہاں سے کن چیزوں سے انہوں نے علاج یہ دریافت کی ہے آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا پہ اگر کوئی کلپ سامنے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہو تو یہ ہندووں کا طریقہ ہے ہندووں کو آپ دیکھیں گے تو ان کا رواج ہے وہ کچھ اس طرح کی رسومات کرتے ہیں اور ہمارے مسلمان یہ انہی باتوں کو سن کے انہی باتوں کو دیکھ کے انہی پر اپنے عراج چلانے شروع کر دیتے ہیں یہ بات کس طرف جا رہی ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ نہیں بتایا یہ کچھ لوگوں نے تو یہ جوتے لٹکائے ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے تحریریں لکھی ہوتی ہیں تحریر لکھنے سے بھی یہ نظر نہیں لگتی حسد کرنے والے جلنے والے کا مو کالا اچھا رکشے کے پیچھے جو ہے وہ ٹرالی کے پیچھے لکھی ہوتی ہیں بندہ پوچھے بھی اس کو کس لئے نظر لگانی مرسیڈیز کے پیچھے نہیں کوئی لکھتا ایسی چیزوں کے پیچھے لکھتا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف آنا ہے کہ نظرِ بد لگتی کیوں ہے اس کے بعد اگر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے شریعت نے ہمیں کیا علاج بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا علاج بتایا ہے آقا علیہ السلام نے بہت سارے مقامات پر حفاظت کی دعائیں بتائیں ہیں کہ یہ پڑھو گے امین شریح حاسدین ازا حسد کس لئے ہے حسد نظر حسد کی بھی لگ جاتی ہے حسد کرنے والا وہ اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے اور فرمایا جس سے آپ کو پتا چلے نا کہ اس کی نظر لگتی ہے اس سے آوائٹ کیا کرو بچو اس سے بعض لوگوں کو تجربہ ہو جاتا ہے یار پھولان شخص ہے جو اس کی نظر بہت زیادہ لگتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور ویسے بھی فرمایا کہ اپنی جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو چھپایا کرو ان کو چھپایا کرو لوگوں سے بچایا کرو یہ نظرِ بعد جو ہے جو جانور کو ہے وہ ہنڈیا تک پچھا دیتی ہے ان کو ہنڈیا تک پچھا دیتی ہے انسان کو قبر تک پچھا دیتی ہے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ موتے نظرِ بعد کی وجہ سے ہوں گی یہ بہت سخت معاملہ ہے اور ان کو ہم تجربات کی طرف لے کر چل پڑتے ہیں ان کو جو ہے وہ کبھی مرچوں سے علاج کبھی چینی سے علاج کبھی سوئیوں سے علاج اور کبھی کس چیز سے کبھی کس چیز سے نظرِ بعد کا علاج ایسے نہیں ہوتا نظرِ بعد کا علاج وہ ہے جو آقا علیہ السلام نے بتایا ہے ایسے علاج نہیں ہوتا کسی چیز کا بھی تجربات سے علاج نہیں ہوتے علاج وہ ہے جو اللہ نے اسمان سے اتارا ہے اور آقا علیہ السلام نے بتایا ہے وہ اصل چیز ہے ہم اس طرف آئیں اس چیز کو سمجھیں آسان علاج اگر پتہ چل جائے نظر کس کی لگی ہے اس کے غسل کا پانی لے لے اس سے نہ حالے نظر ٹھیک ہو جائے گی اتر جائیں گے ایک طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یہ بہت سارے یہ سو میں سے کوئی دس بندے پانچ بندے ہوں گے جن کو بتا ہوگا لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ سے علاج کا نہیں پتا اور یہ بہترین علاج ہے اور میں اگر پتہ چل جائے کس کی نظر لگی ہے اس کے غسل کا پانی لو اور اس سے جو ہے جس کو نظر لگی ہے اس کو غسل کروا دو نظر پر ختم ہو آج کل یہ مشکل بھی ہے پانی لینا ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پانی لینا مشکل ہے اگر کسی سے کہا جائے تو وہ نہیں دے گا اس بات کی طرف کوئی نہیں آئے گا تو اس کا حل کیا کیا جائے اس کا حل یہ ہے کہ والدین کا یا کسی نیک بندے کے وضو کا پانی لے لیں اس سے غسل کیا جائے تو اس میں بھی اس پر بھی کافی تحقیق کی گئی ہے کہ اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے بھی نظر بعد کا اثر ختم ہو سکتا ہے ایک تجویز نکلتی ہے نا عوصل سے تیسرا پڑھائی کرنے سے صورت الفاتحہ سات مرتبہ پڑھ لی جائے پانی اور تیل پر صورت الباکرہ کی آخری دو آیات سات مرتبہ پڑھ لی جائے پانی اور تیل پر صورت کلم کی آخری ایک آئیت سات مرتبہ پڑھ لی جائے پانی اور تیل پر صورت فلک اور ناز سات سات مرتبہ پانی اور تیل پر دھم کر لی جائیں یہ صورتیں دم کر کے پانی اور تیل جو ہے پانی کو پی لیا جائے مریض کو پلا دیا جائے اور اس کے نہانے والے پانی میں ملا کے نہلا دیا جائے تیل جو ہے اس کو لگا کے نہا لے ہو انشاءاللہ اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے نظرِ بد کا اثر ختم ہونا شروع جائے پہلا طریقہ غسل کا اگر غسل کا میسر نہ ہو وہ نہ ملے تو دوسرا طریقہ جو ہے وہ کسی نیک بندے کے غسل کا پانی یا اس کے غسل کا پانی جو ہے تیسرا طریقہ جو ہے پڑھائی والا ہے کہ وہ آپ پڑھائی جو ہے وہ کر کے پانی اور تیل پر دم کر کے اللہ سے اللہ نے جو پڑھائی بتائی ہے طریقہ کار بتائے ہیں علاج بتائے ہیں جن سے جو ہے حفاظتی پڑھائی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں وہ پڑھ کے جو ہے اللہ سے پناہ مانگی جا سکتی ہیں دیکھیں ہم نے تو اقل کرنا ہے اللہ پر اگر بیماری آئی ہے تو اللہ کی طرف سے اگر پریشانی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے اگر ہمیں نظرِ باد کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچنا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچنا ہے اس کے حکم کے بغیر نہیں پہنچ سکتا تو ہم نے کچھ بھی پڑھنا ہے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے جب ہم اللہ سے پکاریں گے اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالی ہمارا معاملہ حل کر دیں گے تو یہ بہت ہی ایک طرح سے کہلیں کہ آسان معاملہ بھی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں کہ اس کا حل کیسے کرنا ہے اس کا حل کرنے کے لئے اس کا علاج کوئی بھی مسئلہ ہے وہ نظرِ باد ہے وہ جادو ہے وہ جنات ہے وہ حسد ہے وہ کوئی بھی ہے وہ کوئی بھی معاملہ ہے آپ نے اس کا حل ڈونڈ رہا ہے شریعت سے شریعت نے ہر طریقہ بتایا علاج کا اگر کسی چیز کا نہیں مل رہا آپ اللہ کے سامنے جو ہے وہ رجوع کر لیں اللہ یہ تقلیف آئی بھی تیری طرف سے اس کو دور بھی تونے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ جو ہے اس تقلیف کو اس پریشانی کو وہ دور بھی کر دیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ختم بھی کر دیں گے اور انسان کو اللہ تعالیٰ صحت بھی دے دیں گے یہ بہت ہی سب سے بہترین طریقہ ہے آپ کو کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آرہی کسی بیماری کی سمجھ نہیں آرہی کچھ سمجھ نہیں آرہی آپ اللہ سے رجوع کریں اللہ سے دعا کریں اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں حالانکہ وہ اگر مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے کسی بیماری سے شفاہ مانگتا ہے تو میں اس کے پناہ بھی دیتا ہوں اور اس کو اس مر سے اس تقلیف سے شفاہ بھی دیتا ہوں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے یہ ہم اگر کریں گے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ کاری صاحب